اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم نن حمزه و نفقه و نفسه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ that by the mercy of Allah سبحانہ و تعالی we are gathered once more ایک حدیث ہے جو آپ نے بار بار سنی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگاہ ہو جاؤ سن رکھو کہ تم سب کے سب چرواہے ہو you all are shepherd and you will be questioned about your flock میں دوبارہ repeat کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو address کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے چرواہے ہو اور تم سے تمہاری جو بھیڑ بکری ہیں نا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اب اگر آپ تھوڑا سا سوچیں جو چرواہہ ہوتا ہے shepherd ہوتا ہے what does he do وہ کرتا کیا ہے جو اس کا river ہوتا ہے نا وہ اس کا خیال رکھتا ہے ان کو protect کرتا ہے ان کو جب کوئی بھوک لگنے لگتی ہے کوئی ان کی خوراہ کا وقت آجاتا ہے ان کو وہ provide کرتا ہے ہر قسم کے danger سے ان کو protect کرتا ہے he is basically a protector a maintainer اور اپنے جو flock ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ کہاں پہ اگر ان کو نیند آ رہی ہے تو وہاں پہ پڑھاؤ ڈال کے سویا جائے so this is how the shepherd is اور اگر ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں بات کریں a father or a husband وہ اپنے گھر والوں کے لیے shepherd ہے وہ مسئول ہے he has to take care of his flock جو بھی اس کے گھر والے ہیں اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے so and so forth اسی طرح جو بیوی ہے بیوی یا والدہ the mother وہ اپنے بچوں کے لیے سرپرست ہے وہ shepherd ہے اسی طرح teacher ہے teacher اپنے جو students ہیں ان کے لیے shepherd کا کام کرتا ہے اسی طرح اگر آپ اوپر کے لیول پہ چلے جائیں جو حکمران ہوتا ہے نا حاکم وہ اپنی رایہ کے لیے جو بھی اس کے ماں تحت لوگ نہیں ہوتے سارے citizens وہ ان کا shepherd ہوتا ہے he has to take care of his people do you get the point یہ حدیث بہت دیپ ہے تو یہاں پہ it gives you a sense of responsibility کہ آپ کے اوپر responsibility ہے اگر آپ کو اگر اوپر کا درجہ ایک standard مل گیا ہے ایک آپ کو ایک badge مل گیا ہے it does not mean کہ آپ اس کو violate کریں نہیں اس کے ساتھ آپ کے اوپر responsibility بھی اسی طرح زیادہ بھڑ جاتی ہے اب عمر رضی اللہ عنہ کے جب بات آتی ہے نا he was the shepherd of this ummah in every way سبحان اللہ کچھ narrations ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا you know first and foremost ہم نے جتنے بھی ابن کی باتیں سنی ہیں you know we talk about his humility کہ وہ کتنے humble تھے جب وہ امیر المؤمنین بنے نا اور first خطبے کا ٹائم آیا he was about to give his first خطبہ تو ہوتا کیا ہے کہ جس member پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کے خطاب دیا کرتے تھے وہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کی اوپر چڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ I don't deserve this place میں اس پلیس پہ کھڑے ہونے کے لائک نہیں ہوں ایک جو سیڑھی ہوتی نیچے آ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اس جگہ میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے I don't deserve this either یہاں پر بھی میں اس جگہ کے لائک نہیں ہوں اور ایک لیول اور نیچے آتے ہیں تب آ کے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں This shows his humility وہ کہ اتنے ہمبل تھے اس کے ساتھ ساتھ جب کیر کی بات آتی ہے We talked about shepherd ایک دفعہ وہ ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس حال میں کہ جو اونٹ ہے بڑا exhausted لگتا ہے کہ بڑا تھکا ہوا ہے اس سے کام کاج بہت زیادہ لیا جا رہا ہے تو وہ اس اونٹ کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے بارے میں نہ پوچھ لے کہ اے عمر تیری رایہ کے اندر جانور بھی اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے کہ عمر شاید تُس سے سوال نہ کر لیا جائے اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے اگر میری حکومت میں اگر دریائے فرات میں یوفریٹیس ریور فریٹیس وہاں پہ اگر بکری کا بچہ بھی مر جائے نا اوہ عمر you'll be held accountable for that تُس سے سوال کیا جائے گا تو یہ ہوتا ہے shepherd یعنی حاکم کہ یہ اب یہ کہلے responsibilities ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہم نے ابھی ان کی care کی بات کیا وہ عموماً مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہتے تھے تَضْعُمُونَ أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ وَفِيْكُمْ مُؤْمِنُونَ جَائِعِ کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو مؤمنین ہو لیکن تمہارے ہی درمیان ایسے مسلمان ہیں جو ہنگری ہوتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں how can you claim yourself to be a Muslim اپنا خیال نہیں رکھتا اس کو اپنے آس پاس اپنے لوگوں کا اپنے پڑوسیوں کا اپنے کولیگز کا خیال ہوتا ہے وہ حدیث مشہور آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بندہ ہرگز مسلمان نہیں ہے کہ وہ اپنا تو پیٹ بھر کے سوجے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو آشا مزید کی بات کیا ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا ہو it could be anyone وہ non-muslim بھی ہو سکتا ہے this is Islam آج ہمارا رویہ کہہ ہے ہم غیر مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے نا اب اگر ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ لینا تھوڑا سا پریکٹسنگ نہیں ہے نمازیں پڑھا ہم لانتان کر لیتے ہیں اس کی اوپر how dare you do this تم کیسے مسلمان ہو بھائی حالانکہ اسلام is not about you know aggressiveness نہیں اخلاقی آت اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیے اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ the most frequent آیا which he used to recite is وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے تو اس شخص کیلئے کیا ہے دو جنتیں ہیں دو باغ ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ واقعی عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی تھی نا ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں تھا he used to fear him and him alone اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کو انہی سے وہ ڈرتے تھے اس کے ساتھ despite the fact جو ہم نے پچھلی سیشنز میں پڑھا ہے کہ ان کو محدث کہا گیا تھا and who is محدث ذرا مجھے یاد کروائیں that is ان کا فاروق ہے فاروق کا مطلب کیا ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو ان کو محدث بھی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتا ہے محدث is a person جس کو حقیقت اور سچائی الہام ہوا کرتی ہے آپ کو یاد ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی ہی آیات عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز ریکمینڈیشن کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعاید میں آیات نازل کر دی تھی اچھا یہ ان کا روتب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو شورہ تھی نا ان کی ان کی جو کمیٹی تھی وہ ان کے ساتھ کنسلٹ کیا کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنا روب جھاڑا کرتے تھے کہ نہیں میں محدث ہوں یا میں بہت عالم ہوں جیسے ہم نے ایک اور حدیث میں دیکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ everybody is wearing a cloth اور عمر وہ اپنے جو ہے نا کسی نے تھوڑے یعنی چھوٹے کپڑے پینے ہیں کسی کا سائز یہاں ہے کپڑوں کا جب عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو cloth ہے وہ drag کر رہا ہے یعنی اتنے لمبا ان کا کپڑا ہے تو اس کی interpretation انہوں نے کیا کی تھی that is علم knowledge تو عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں اس کا غرور کے تکبر کیا کہ میں شورہ کیوں بناوں میں تو خود جو ہے اکیلہ میں جو ہے decisions لے سکتا ہوں نہیں تو ان کی شورہ میں کون لوگ تھے سابقون تھے جو مکہ میں شروع شروع میں مسلمان ہوئے تھے صحابہ اکرام اس کے ساتھ اہل القرآن اب اہل القرآن کا ہمارے جو ہماری understanding ہے نا وہ بڑی shallow ہے we think اہل القرآن کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حافظ ہوں گے قرآن مجید پڑھتے ہوں گے ان کو حفظ ہوگا لیکن back then حافظ القرآن اس شخص کو کہا جاتا تھا اس کو صرف قرآن مجید حفظ نہیں تھا اس کو ایک ایک آیت کا مطلب پتا تھا اور practically جو آیت تھی اگر وہ آیت ہے کسی کام کے کرنے کے لیے وہ حکم دے رہی ہے یا کسی کام کے بارے میں منع کر رہی ہے وہ practically وہ جو حافظ تھا وہ اپنے زندگی میں implement کرتا تھا جب وہ یہ چیزیں کرتا تھا تب اس کو حافظ القرآن کہا جاتا تھا not like us کہ صرف بغیر ترجمے کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اور بندہ قرآن مجید حفظ کر لیا اور حافظہ نہیں back then it was the different understanding اچھا اہل القرآن تھے اور تیسری یعنی تیسری کٹیگری کیا تھی وہ اپنے ساتھ یوتھ کو رکھا کرتے تھے شباب because he knew کہ اسلام کا جو سیرہ ہے نا crown it's always the youth who you know who takes the lead اب ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر آج آپ ہیں نا it's very very essential for you guys to know کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے محنت کے ساتھ یہ اسلام کا پیغام صحابہ اکرام تک پہنچایا maximum جتنا ہو سکتا تھا اور صحابہ اکرام نے بخوبی بہت احسن طریقے سے اچھے طریقے سے جتنا ہو سکتا تھا اس چیز کو پھلایا اسلام کو پھلایا اب what we have to realize is اب یہ اسلام دیکھیں اسلام کتنا بڑا عزاز ہے یہ crown ابھی آپ کے سر کے اوپر ہے خوشی تو ہوتی ہے سبحان اللہ we are Muslims یعنی ہم اسلام کو follow کرتے ہیں but at the same time it has a greater responsibility آپ کے اوپر اور میرے اوپر بہت بڑی responsibility ہے اب یہ ہم سے دیکھا جائے گا اللہ تعالی ہمیں یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم اس responsibility کو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے اور imagine کریں گے قیامت کا دن ہوگا اگر ہم نے اس responsibility کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات کریں گے ہم صحابہ اکرام کو کیسے مو دکھائیں گے عمر رضی اللہ عنہ ان کو کیسے ہم ملاقات کریں گے ان کے ساتھ so this is how it is تو وہ اپنے ساتھ اپنی شورہ میں youngsters کو رکھا کرتے تھے شباب کو رکھا کرتے تھے اور امام ظہری جب وہ وہ تابع ہیں ہی ہیں امام ظہری وہ جب بیان دیا کرتے تھے نا درس تو youngsters کو شباب کو یہی جو ہے emphasis کیا کرتے تھے کہ تم اپنی value کو سمجھو تم کوئی ابھی اپنے آپ کو بچہ مت سمجھو you are the leaders of this ummah تم نے یہ اسلام کی legacy اسی کو آگے لے کے جانا ہے the very reason you are listening to these stories of عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صیرت کے بارے میں سن رہے ہیں تو is it merely an entertainment کہ اچھا بس واوا کر لیا سبحان اللہ کر لیا اور ٹھیک ہے پھر اپنی lives میں ہم بیزی ہوگے نہیں this is not the case ہم یہ سن اسی لئے رہے ہیں just in case اگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ زندگی کی کیا value ہے اور انہوں نے اپنی خدمات اپنی services اسلام کے سامنے کیسے پیش کی تھی اپنا جان اپنی مال یعنی اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا so this is what we have to realize امام زہری بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو you know you don't have to be little yourself اپنی قدر کو سمجھو جب تم ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے کہ نہیں جی ہم بچے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا دین بڑا مشکل ہے مولویوں کا کام ہے تو پھر جو تم سوچ رہے ہو پھر ویسے ہی ہوگا ایک بڑا زبدس فریز کہنے والا کہتا ہے کہ the one who says he can he is right and the one who says he can't he is also right do you get the point جو بندہ کہتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے because he has the will اور جو شخص یہ کہتا ہے نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے پھر everything is in here آپ کے mind میں ہے اگر آپ کے اندر جوش ہے آپ کے اندر اسلام کی آگ جل رہی ہے تو پھر nobody can stop you so this is how it is عمر رضی اللہ عنہ consult کیا کرتے تھے youngsters کے ساتھ اور ان کے جب عدل کی بات آتی ہے کتنی دفعہ ہم نے کچھ واقعات دیکھے ہیں کہ جب ایک مسلمان ایک سائٹ پہ ہے اور دوسری جگہ نون مسلم ہے عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے حکم جو ہے نون مسلم کے حق میں کر دیا اور ایک دفعہ کیا ہوا سبحان اللہ بڑا زبادست ایک کیس آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائٹ پہ علی رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری سائٹ پہ ایک نون مسلم ہے فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ دے دیتے ہیں اس نون مسلم کے حق میں اور جب during that verdict جب وہ بات کر رہے ہوتے نا تو علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں پیار سے ابو الحسن ابو الحسن ان کی کنیت ہے اور پھر جب معاملہ تیع ہو جاتا ہے اور حق اس کی حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے جیو کے تو عمر رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں ابو الحسن تعالی فول کہتے ہیں کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے جو یہ ورڈکٹ آپ کے خلاف دے دیا کیا میں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں آپ نے جسٹیفائن نہیں کیا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ علی پلیس ٹیل می where did I go wrong میں نے کہاں بھی غلطی کیا کہتے ہیں آپ نے جب اس شخص کو پکارا تھا نا آپ نے اس کے اصل نام سے پکارا ہے لیکن جب آپ نے مجھے پکارا ہے آپ نے میری کنیت سے پکارا ہے ابو الحسن اور عرب عموماً اپنے دوستوں کو جب پکارتے ہیں تو کنیت سے پکارتے ہیں it's a sign of respect آپ نے عدل نہیں کیا عمر عمر رضی اللہ عنہ جب ان کی یہ بات سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں ان کو یعنی ریلیف ہوتا ہے اور پھر ان کے فور ہٹ پر کس کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ میرے اردگر جو بندی ہیں they have a sense of justice تو یہ دیکھیں اب سبحان اللہ this is the legacy brothers میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے وا 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 کیا ہی بات ہے آپ ہر صحابی کے بارے میں پڑھیں گے نہ آپ بولیں گے سبحان اللہ ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک quality تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کو بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں he used to perform حج every year ہر سال وہ حج کرنے کے لئے جاتے تھے وہ ہوا کیا ایک بار وہ حج کرنے کے لئے گئے اور انہوں نے دیکھا صوفوان بن امیہ جو امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں وہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اب you know he was very rich بڑے امیر ہوتے ہیں سردار ہوتے ہیں مکہ کے تو وہ دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ حج کے دوران ان کو protocol دیا جا رہا ہے ان کے لئے چار چار ان کے جو سلیوز ہیں سرونٹس ہیں کھانا لے کے آ رہے ہیں ڈشیز میں اور جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سرونٹس سرف کرنے کے بعد سائیڈ پہ کھڑے جاتے ہیں they are waiting اور دیکھ رہے ہیں کہ آیا کوئی اور چیز تو نہیں ان کو چاہیے صوفوان کو رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں یعنی coincidentally وہ ادھر available ہوتے ہیں he was having a stick in his hand ان کے پیٹ پہ مارتے ہیں he pokes on his stomach کہتے ہیں صوفوان slaves wait کر رہے ہیں you know this is the norm ایسے ہوتا ہے بولتے ہیں نہیں نہیں تم ان سے بڑھ کر نہیں ہو ان کو اپنے ساتھ ملا کے کھانا کھلاو اور یہی ہوتا ہے وہ ان کے سرونٹس ان کے ساتھ same dish میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور جہاں پہ وہ سرونٹس کھڑے ہو کے wait کر رہے ہوتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ جا کے ان کو پھر wait کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا عدل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا this is how the hakim should be اس کو کہتے ہیں leader اچھا اس کے ساتھ آپ نے بہت دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب life کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ایک ان کی زنگی کا بہت important حصہ ہے the night patrols جو وہ رات کو پھیرا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں اب وہاں پہ back then ان کو ڈاکٹر نے prescribe نہیں کیا تھا کہ یا میرے المومینین آپ کی صحت کیلئے اچھا ہے رات کو walk یا کریں کھانا حضم ہو جائے گا اور weight بھی کم ہو جائے گا آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی نہیں that wasn't the purpose اور آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے اور یہ نہیں کہ رات کو سویا نہیں کرتے تھے تو time waste ہو رہا ہے گھر میں internet لگا ہے this and that or time pass no وہ دیکھا کرتے تھے what is the condition of my عمہ کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں اور وہ یعنی گھوما کرتے تھے street after street کہ is everything all right میرا حق بنتا ہے اگر کہیں کوئی problem چل رہی ہے i have to resolve that تو night patrols یہ بہت ایک اہم پارٹ ہے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سٹوری پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ he used to go and meet a woman ایک بڑھی بڑھیا کی گھر میں جائے کرتے تھے ہر فجر کی نماز کے بعد اور عمر رضی اللہ عنہ he used to say that کہ آپ کے بعد جو بھی آئے گا شخص آپ نے اس کو exhaust کر دیا تھکا کے رکھ دیا کیونکہ جو standard آپ نے maintain کر لیا اسلام کا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے یہ it's very very tough عمر رضی اللہ عنہ he used to consider ابو بکر as his mentor ہمارے ہاں ہم اب ایک دوسری کے ساتھ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں کلیگ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی لیکن دنیاوی لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں اگر میرے دوست نے فلان یونیورسٹی میں فلان کالج میں فلان سکول میں اگر ایڈمیشن لے لیا ہے نہ اس سے پیچھے تو نہیں رہوں گا میں ابھی اسی سکول میں جاؤں گا میں ابھی اسی کالج میں ایڈمیشن لوں گا اگر اس کے پاس یہ موبائل دیوائس ہے میرے پاس اس سے اچھی تو نہیں کم اچھ کم اس جیسی تو ہونی چاہیے اس کے پاس اگر یہ کپڑے ہیں i should have those clothes as well we compete in worldly matters ہم دنیاوی لحاظ سے ہم اگر دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں isn't this the case لیکن عمر رضی اللہ وان اور باقی صحابہ اکرام دنیاوی لحاظ سے اگر دوسرے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ متوففین میں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنت میں یہ یہ نیمتیں ہیں یہ یہ نیمتیں ہیں اور انڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَفِ ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ the one who wants to compete this is the area of competition competition تمہیں کرنا ہے تو اس area میں کرو کہ جنت میں یعنی کون higher level پہ جاتا ہے جنت میں دنیا کوئی چیز ہے competition کرنے کے لئے آج ہے کل نہیں ہے تو صحابہ اکرام کو یقین تھا honestly speaking ان کو یقین تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے وہ برحق ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے تو ایک دفعہ کیا ہوا ایک واقعہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح پلحہ بن عبیداللہ جو اشرا مباشرہ میں سے ایک صحابی ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں وہ امر رضی اللہ عنہ کو رات کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ کسی گھر میں امومن جائے کرتے ہیں اور پلحہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ and this was happening not for few weeks not for few months it was happening for years یعنی کئی کئی سال امر رضی اللہ عنہ کی یہ پریکٹس تھی کسی گھر میں جاتے ہیں اور کافی وقت لگا کے پھر واپس آتے ہیں بہار آتے ہیں اچھا طلحہ ان کے mind میں doubt آ گیا کہ کوئی ایسی ویسی کوئی گھڑبر تو نہیں ہے کیا معاملہ کیا ماجرہ تو ہوتا کیا ہے کہ one night جب عمر رضی اللہ عنہ اس گھر سے free ہو کے اندر جا کے داخل ہو کے جو بھی کام کاج ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں تو طلحہ پلان بنا لیتا ہے کہ مجھے اس گھر میں داخل ہونا اور میں نے پوچھنا ہے کہ what is going on what is happening inside جب دروازہ کھولتے ہیں تو ان کو ایک بڑیا نظر آتی ہے اور that lady is disabled وہ نہ دیکھ سکتی ہیں نہ بھی نہ ہوتی ہیں that lady is blind بڑیا ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی orphan children ہوتے ہیں یتیم بچے ہوتے ہیں اور یہی بات پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے what is his name اس کا نام کیا ہے imagine کریں امیر المؤمنین ہے اور یہ صرف مدینہ کو کنٹرول نہیں کر رہے اسلام کہاں تک پھیل چکا ہے ہمیں تھوڑا سکول سے کالج سے یونیورسٹی سے تھوڑا زیادہ کام مل جائے نا یا جاب ہو اور زیادہ اوور برڈن ہو جائے تو ہم سے اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے گھر میں بھی بورے موڈ سے ہم جائیں گے اور ہر بندے کو جو ہے ہم لوگ کہ کہتے ہیں غصے سے ہی اس سے ملیں گے عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے کہ اگر راتوں کو جاگتے تھے تو صبح آرام کیا کرتے تھے نو صبح صرف کیلولہ کیا کرتے تھے جسٹ ٹو مینٹین ہمسلس تو رات کو یہ جب جاتے ہیں طلحہ طلحہ کہتے ہیں کہ who is this guy that comes to you every time تو بولتے ہیں i never asked his name اور کبھی اس نے اس شخص نے پوچھا بھی نہیں ہے تو میں نے i didn't care about it میں نے سوچا میں کیوں okay it's all right تو وہ آ کے ہماری ساری صفائی کرتا ہے گھر کی ہمارے کپڑے بھی دھوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے لیے ہماری جو گندوں میں اس کو گرائنڈ بھی کرتا ہے اس کو پاورڈر بناتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ کھانا پکا کے دیتا ہے بریڈ بیک کرتا ہے جب ہم کھا لیتے ہیں جب ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں تب ہمیں وہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے does he do everyday کیا وہ ہر دن کرتا ہے ہر دن آتا ہے yes he comes every night perhaps ہر رات کو آتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو how much do you pay him آپ نے کتنے اس کو پیسے دیتی ہو کیا اس کی سیلری ہے کہتے ہیں جزاہ اللہ خیر رضا اللہ اس کو جزائے خیر دے اس نے کبھی بھی ہم سے کوئی پیسے نہیں مانگے they were already poor وہ غریب ہوتے ہیں تو تلحہ جب ہی سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے پیٹ کرتے ہیں بولتے ہیں وَيْحَكَ يَا تَلْحَ وَيْحَكَ یہ نا ایک فریز ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا تو لوٹ گیا تو برباد ہو گیا کوئی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو کہتے ہیں تیری لیے خرابی ہے تلحہ what were you thinking تم کیا سوچ رہے تھے عمر کے بارے میں تو یہ اتنے انسیڈنٹس میں سے یہ ایک انسیڈنٹ ہے imagine کریں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انسیڈنٹ تلحہ رضی اللہ عنہ نے نوٹ کر لیا نا جانے کتنے گھر آنے ہوں گے کیا کیا انسیڈنٹس ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہیں nobody knows about it that is so personal کیونکہ صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہو علیم بذات الصدور اللہ تعالی خبیر ہیں اللہ تعالی یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈنڈورہ پیٹتے پھر ہیں کہ ہم نے یہ نیک کام کیا یا ہم نے یہ کام کیا کام کچھ ہوتا نہیں ہم لوگ ٹھک سے فوٹو اتار کر ہم لوگ status اپلوڈ کر لیتے ہیں کہ this is the thing which I did لوگوں کے واوا سننے کے لیے نہیں صحابہ اکرام کو پتا تھا جس نے دیکھنا ہے اس نے دیکھ لیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے it does not matter کیونکہ جزا اس ہی نے دینی ہے ہمیں دنیا والوں سے شکریہ نہیں چاہیے ان کی طرف سے ہمیں لائکس نہیں چاہیے دنیا والوں نے آج سے دیا کیا ہے کسی کو مجھے بتائیں آپ کچھ نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہی دیتی ہے تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا نائٹ پٹرول کا جو طلحہ بن عبیداللہ ان کی طرف سے جو ہے نیریٹ ہوتا ہے ایک اور واقعہ ہے عمر رضی اللہ عن اسی طرح مدینہ کی گلنیاں گھوم رہے ہوتے ہیں اور مدینہ سے تھوڑا سا باہر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک چلانے کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں تکلیف کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دور سردی کا موسم ہوتا ہے ایک ٹینٹ ہوتا ہے اور ایک ایک بدو ہے اور وہ باہر خیمے کے ویٹ کر رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں ادھر تو کہتے ہیں what's wrong کیا ہوا ہے خیمے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یعنی تکلیف کی چلانے کی تو the بدوین سیڈ کے no no nothing is wrong کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ جائیں اپنا کام کریں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے کہ یہ امیر المؤمنین ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں please tell me اگر اگر کوئی ایسا ویسا ہے تو میں آپ کی help کرتا ہوں تو کہتے ہیں نی نی آپ کو نہیں پتا please آپ اپنا کام کریں I mean none of your business آپ کو نہیں پتا insist کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل travel کر رہے تھے اور my wife is inside اور she is in labor یعنی ان کا یعنی بچہ ہونے والا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ do you have anyone with her inside any nurse or anyone else کہتے ہیں no she is alone تو پھر عمر رضی اللہ عنہ اسی وقتی اپنے گھر جاتے ہیں you know he finds his wife عمر قلثوم اور عمر قلثوم یہ کون ہے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں رات رات کا وقت ہے عمر قلثوم کو جگاتے ہیں اپنی وائف کو جگاتے ہیں اور دیکھیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک opportunity بھیجی ہے تمہارے لیے کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو یہ نہیں کہ اٹھ جاؤ اور ایک کام کرنا ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں you have to do this no مومن ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو opportunity دیں نیکی کرنے کی اور وہ اس کو avail کرے you have to see the brighter side of the picture اگر بندے کے mind ہی negative ہو کہ یہ کیا ہے صبح ہم اٹھیں گے نماز پھر پڑنی پڑے گی سردیوں کا موسم ہے وضو کرنا پڑے گا no no آپ کو کیا پتا ہو کہ اللہ تعالی نے فجر کے نماز میں کیا برکتیں رکھی ہیں کیا حکمتیں ہیں کیا wisdom ہیں you have to obey اور اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے تمہاری ہی خیر ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ عمر قل سلم کہتے ہیں why not یہ تو میری لئے privilege ہے سبحان اللہ these were the women of that time کہتے ہیں یہ تو میری لئے privilege کی بات ہے پھر جاتے ہیں اور جو ہے وہ اندر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کے طرف جاتے ہیں اور تھوڑا سا فیٹ اٹھاتے ہیں اور اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھاتے ہیں and he starts cooking یہاں پہ وہ کھانا پکا رہے ہیں serve کر رہے ہیں اور اندر his wife is busy اور تھوڑی دیر بعد ان میں کلسم آتے کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین congratulations آپ کو مبارک ہو اور آپ کے دوست کو بھی مبارک ہو اب بدو جب سنتا ہے کہ what امیر المؤمنین اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں you know now he is embarrassed کہ میں نے کیا کیا تھا اس سے پہلے تو یہ ان کا طریقہ تھا تو عمر رضی اللہ عنہ and the first lady of that time the first lady as they say today وہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر کھانا پکایا اور ان کو serve کیا اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ ان کے wisdom میں یہ بھی ان کی wisdom سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کا ان کا جو گشت ہوتا تھا جو وہ پھرتے تھے اس سے انہوں نے بڑی policies بھی بنائی تھی مثال کے طور پہ وہ ایک رات جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا there was an old jewish guy ایک بڑا تھا یہودی تھا اور وہ نہ پیسے مانگ رہا تھا لوگوں سے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ who you were surprised کہتے ہیں کہ why are you begging میرے ہوتے بھی you know you are begging تم مانگ رہے ہو تو کہتے ہیں کہ now it's very difficult for me to give jizya اب میں jizya نہیں دے سکتا میں بڑا ہو گیا ہوں کمائی نہیں ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ہم نے یہ narration ویسے پہلے پڑی تھی تو تب کہتے ہیں کہ یہ کیسے possible ہے کہ جوانی میں تو ہم تم سے jizya لیتے رہے تھے اب چونکہ تم کمزور ہو گئے ہم تم ایسے خالی چھوڑ دے نہیں 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 تو انہوں نے بڑوں پہ jizya معاف کر دیا تھا یعنی he made policies according to the circumstances کہ کیا چل کیا رائے اور ایک دفعہ کیا ہوا یہ بھی بڑا ایک واقعہ ہے he was walking through the streets اور سبحان اللہ آپ کو پتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی height he was very tall اتنے tall تھے کہ اگر وہ چاہتے نہ گھروں کے اندر جھانگنا تو وہ جھان سکتے تھے دیواریں چھوٹی تھی تو literally عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی اپنے نگاہیں نیچے کر کے جانا پڑتا تھا کہ کہیں جو ہے نظرید در جو ہے بھٹک نہ جائے تو ایک دفعہ جا رہے ہیں ان کو ایک گھر سے دھوار نظر آ رہا ہوتا ہے دھوار اوپر اڑا ہوتا ہے تو وہ آواز دیتے ہیں اے روشنی والو او پیپل اوف لائٹ یہ نہیں کہتے یا اہل النار اے آگ والو کہتے ہیں او پیپل اوف لائٹ اے روشنی والو کیوں یہ کہتے ہیں کیونکہ گھر میں ایک بچہ چھوٹا رو رہا ہوتا ہے an infant he is crying تو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کا خیال کرو وہ کتنی دیر سے رو رہا ہے آواز لگاتے ان کو نہیں پتا باہر کون ہے اچھا پھر ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ ہو سکتا ہے بچہ جب ریلاکس ہو جائے چھوٹا ہو جائے پھر میں آگے چلتا پھر ہوں گا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ چھوٹا نہیں کرتا خاموش نہیں ہوتا اور ان کو پیٹ کی واضح آ رہی ہوتے ہیں کہ والدہ ان کو پیٹ کر رہی ہے یعنی چھوٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ آیا یہ دودھ پیتا بچہ ہے جو مدر ہوتی ہے جو والدہ ہوتی ہے کہتی ہے ہاں یہ دودھ پیتا بچہ ہے تو کہتے ہیں تو تم دودھ کیوں نہیں پلا رہی اس کو وہ کب سے رو رہا ہے you know the child is crying اور تم دودھ ہی نہیں پلا رہی ایک دفعہ کہتے ہیں دو دفعہ کہتے ہیں پھر وہ والدہ جو مدر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ جو بچہ جس کا دودھ چھوڑ جاتا ہے نا جو دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے والدہ کا میں تب سے اس بچے کا جو سٹائپنٹ ہے اس کے جو پیسے ہیں مہانہ میں تب اس کو پیسے دیا کروں گا اسی لئے میں اس کا دودھ چھوڑوانے کی کوشش کر رہی ہوں عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں نا he you know ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور اسی وقتی وہ یوٹن کرتے ہیں واپس جاتے ہیں اچھا یہ رات کا ٹائم ہے فجر کا وقت آ جاتا ہے فجر کا وقت آتا ہے عبد الرحمن بن عوف وہ نریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے اس دن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا he was holding his beard اپنی داڑی کو پکڑا ہے اور اتنا زیادہ رو رہے ہیں بولتے ہیں وَيحَاکَ ابنِ الخطاب کہ ابنِ خطاب تو تو لٹ گیا ہے نہ جانے تیری وجہ سے کتنے بچے فوت ہو چکے ہوں گے تو نے جو حکم جاری کیا تھا اور پھر کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس دن جب عمر رضی اللہ عنہ نے نماز لیڈ کی تھی نا ہمیں اس نماز میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے انہوں نے کیا کرت کیا he was crying so much اتنا وہ رو رہے تھے ان کو احساس ہوتا ہے کہ what have I done کہ میں نے یہ کیا کیا ہے تو یہ this is one of the profound incident جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا you are responsible for your actions کہ اللہ تعالیٰ اے انسان تجھ سے پوچھیں گے کہ تُو نے کیا کیا تجھے میں نے اس دنیا میں بھیجا تجھے میں نے یہ یہ privileges دی تھی تُو یہ کام کر سکتا تھا اگر تُو چاہتا تُو یہ stop کر سکتا تھا اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں اپنے society میں اپنے دوستوں میں اگر تُو نے ایسا نہیں کیا you will be held accountable it's all about accountability عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے میں نے بتایا نا کسی ڈاکٹر کی prescription نہیں ملی تھی کہ تم نے walking کرنی ہے نہیں he knew that I'll be held accountable one day I have to stand before Allah سبحانہ وتعالی تو اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ ایک اور narration آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں سٹریٹ سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے سنا ایک خاتون شعر و شائری کر رہی ہے اور you know it was basically a sad poetry بڑی غم کے ساتھ شعر و شائری کر رہی ہے تو پتہ لگانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس خاتون کا شہر گیا ہوا ہے جہاد پہ اور وہ اس کو یاد کر رہی ہے تب رات کو ہی آتے ہیں اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کہ ام المؤمنین ہیں رات کو اپنے ابا جان کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں ابا جان what's wrong is everything alright آپ آئے ہیں کوئی right left کی بات نہیں کرتے پوچھتے ہیں اے حفظہ please tell me کہ ایک خاتون اپنے شہر کا کتنا انتظار کر سکتی ہے one month two month three months four months یا امیر المؤمنین چار مہینے تک وہ ویٹ کر سکتی ہے اس کے پاس بڑا مشکل ہو جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ ایک آپ یہ کہہ لیں حکم جاری کر دیتے ہیں جہاں جہاں فوجیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی کہ کہیں بھی کوئی بھی فوجی چار مہینے سے زیادہ بورڈرز پہ نہیں رہے گا he has to come back to his home اور یہ حکم جاری ہو جاتا ہے اور دیکھیں یہ نائٹ پٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی he is making the policies at night کہ کیسے اپنے رعایہ کو اپنے لوگوں کو ان کو آسانی پروائیڈ کی جائے اس کے ساتھ ایک اور مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون ہوتی ہے عمر عزیلہ ونہو وہی مدینہ کی گلیوں میں جو ہے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں دور دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک جھوپڑی ان کو نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ ایک خاتون ہے اور بچے رو رہے ہیں وہاں پہ اور it was as if کہ بچے ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری والدہ ہمیں کھانا دیں گی you know that was a poor family غریب ہوتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا اور ہوتا ہے کیا ہے اس والدہ کے پاس اس ماہ کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو وہ ان کو ایسی بھیلانے کے لیے چولے کی اوپر پانی رکھے اور صرف پتھر ہوتے ہیں اس کے اندر بچوں کو صرف ابلنے کی آواز آ رہی ہوتی حالانکہ اندر کھانا نہیں ہوتا تاکہ بچے تھوڑا بہت بہل کے ہو سکتا تھوڑی دیر میں سو جائیں پھر صبح دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے عمر عزیلہ ونہ جب جاتے ہیں اس خاتون کے پاس تو کہتے ہیں what are you doing آپ کے بچے تو رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دے رہی تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں مدینہ میں امیر المؤمنین ہیں خلیفہ ہیں ان کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے ہم کس حال میں ہیں دیکھو میرے پاس کھانا نہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے میں پتھروں کو گرم کر رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو ان کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رو رو کے خود ہی سو جائیں گے تو صبح کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ میرے لئے راستہ نکال دیں گے this is the situation we are in اور خلیفہ کو پتہ بھی نہیں ہے ہم اس حال میں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے اسی وقت ہی واپس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم ہوتے ہیں جاتے ہیں سیدھا بیت المال کی طرف جاتے ہیں راشن پیک کرواتے ہیں بوری جو ہے جب ریڈی ہو جاتی ہیں نا اپنے غلام کو کہتے ہیں put this on my back میری کمر میں یہ اس کو جو ہے اوپر لوڈ کروا دو تو اسلم کہتے ہیں کہ یا میرے المومنین I am there to help you یہ میں کر لیتا ہوں آپ کیوں اتنی مشکت کر رہے ہیں you know what عمر رضی اللہ عنہ who said کہتے ہیں تحمل عن یوم القیام کہ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤگے تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا سکو اور اسلم خاموش ہو جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے بیک پہ وہ اٹھاتے ہیں سمان وہ بوجھ اٹھاتے ہوئے آتے ہیں کھانا پکاتے ہیں ادھر بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ آرام سے سو جاتے ہیں اور تب وہ وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اور پھر جب فجر کے نماز لیڈ کرتے ہیں he is start weeping رونا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ یہ ایک بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے یہ بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام گورنر بننے سے آثورٹی لینے سے ڈھرا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں وانڈ کی ہیں یہ جو حکمران ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپیرنلی بڑا پریولیجز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پروٹیکولز ہیں ان کی لیوش لائف سٹائل ہے لیکن سبحان اللہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کی اوپر کیا کیا ریسپونسیبیلیٹیز ہیں اس لئے صحابہ اکرام کوئی ریسپونسیبیلیٹی لینا پسند نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم نہیں کر سکتے this would be the last incident in regards to the night patrol اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے خاص کر people who are unmarried ان کے لیے زیادہ دلچسپی کا یہ واقعہ ہوگا انشاءاللہ what happened one night عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح جب چل رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں ایک گھر کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں there is a woman اور اس خاتون کی بیٹی ہے and that woman was a widow وہ بیوہ ہیں اور آپس میں وہ discussion کر رہے ہوتے ہیں ان کے حالات کافی financially they are poor unstable تو آپس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ماں کہہ رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کو کہ یہ جو دودھ ہے نا اس میں بیٹا پانی ملا دو ہمارے حالات تو ویسی خراب ہیں تو تاکہ ہم ہمیں جو زیادہ پیسے آ جائیں گے اور ہم جو ہیں اپنا گزر بسر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ the young girl she says اممہ جی عمر رضی اللہ عنہ نے تو منع کی ہے اس طرح کرنے سے this is not correct یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو ماں کو غصہ آ جاتا ہے ماں کہتی ہے why not عمر عمر کی در ہے عمر تو نہیں ہمیں دیکھ رہا نا عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہوتے ہیں alright وہ باہر سن رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں why not عمر عمر تو نہیں ہے ہمارے درمیان why are you worrying about him تو بیٹی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں publicly تو عمر رضی اللہ عنہ کی امیر المؤمنین کی بات تو مان لوں لیکن privately میں ان کی بات نہ مانوں ان کی نافرمانی کروں ایسا ہو نہیں سکتا اور پھر کہتی ہے ان کا نعمر لا یرانا الہو عمر یرانا اما جان اگر عمر ہمیں ابھی نہیں دیکھ رہا عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ آپ سمجھ لیں اگر عمر رضی اللہ عنہ ہمیں ابھی نہیں دیکھ رہے عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہیں اسلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اسلم وہ کہتے ہیں mark the door اس دروازے کو ماں کر لو the same time رات کا وقت ہوتا ہے اپنے گھر آتے ہیں اپنے بیٹوں کو کٹھا کرتے ہیں کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اباجان نیکی اور پوچھ پوچھ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو gather کرتے ہیں تو ان میں سے ان کے جو بیٹی ہوتے ہیں ان کے شادی ہیں ہوئی ہوتی ہیں ایک بیٹا ہوتا ہے عاصم اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو are you ready for the marriage he says yes وانوٹ اباجان اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو میرے لگ no problem for me فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس گھر میں جاتے ہیں اور اس خاتون سے یعنی proposal لے کے جاتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ سے شادی کرنا آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور ان کی بات بن جاتی ہے اب سبحان اللہ imagine کریں ایک یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے آپ کو پتہ ہے آسم کی جب شادی ہوتی اس لڑکی کے ساتھ ان کی بیٹی ہوتی جس کا نام ہے لیلہ اور لیلہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یعنی عمر بن عبدالعزیز ان کے دادا ہیں عمر رضی اللہ عنہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے لیکن سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی put so much برکہ in it کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ اس لڑکی کو دیکھا ہوتا ہے نہ اس کی والدہ کو دیکھا ہوتا ہے اور imagine کریں اگر وہ کہتے کہ اچھا اس کی ماں نے یہ کہا ہے کل اس کو میں اپنے کوٹ میں لے کے آتا ہوں اور دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں یعنی میرے خلاف ورزی کی ہے اس نے نہیں he looked at the brighter side of the picture ان کو پتا تھا کہ یہ جو لڑکی بات کر رہی ہے نا تقوی کی خوشبو آ رہی ہے اس سے اور پھر اس کی اس کی شکل اور اس کا چہرہ دیکھے بغیر جو ہے پرپوزل بھیس ہیں اور شادی بھی ہو جاتی ہیں تو you know this is very essential ہم ہمیشہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم ہمیشہ negativity کی طرف ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کی آپ نے اصلاح بھی کرنی ہونا ہم اس کی ساری اچھائیوں کو سائیڈ لائن کر کے اس کی برائیوں کی اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں کہ تُو نے یہ بھی کیا تُو نے یہ بھی کیا تُو نے یہ بھی کیا do you get the point it's about time we start appreciating people اور یہی اسلام ہے میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتائیں this is the you know one of the most common questions جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دعوت کیسے دے ہم دعوت کیسے پہنچائے لوگوں کو آپ لوگوں کو appreciate کرنا تو پہلے سیکھیں آپ لوگوں کو appreciate کریں گے ان کو دعوت دیں اپنے ساتھ کھانے پہ بلائیں کافی پہ بلائیں ایک bonding پیدا کریں تب جب آپ کوئی بھی بات اس کو بتائیں گے اس کے دل میں وہ بات جائے گی ہاں اگر آپ نے کہنا یہ ہے کہ تجھے میں نے کل بولا تھا نماز پڑھنی تُو نے نماز نہیں پڑھی مجھے تو بڑا وہ سوار ہے آپ کو کہہ لگتا ہے وہ آپ کی بات سنے گا نو وہ بولے گا بھئی تم کون ہو میری اپنی زندگی میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں اسی لیے کوئی بندہ ہماری بات نہیں سنتا we don't know how to present اسلام کہ ہم نے اسلام کی دعوت دینی کیسے عمر رضی اللہ عنہ اگر اس طرف ایکشن لے لیتے اس خاتون کو اس کی والدہ کو اگر پکڑ لیتے کہ تم نے یہ کیوں کیا تو کتنی بڑی خیر سے امت مسلمہ محروم رہ جاتی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور نریشن بتاتی ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا اور جب خواب دیکھا پھر وہ اٹھے کہتے ہیں یا اللہ دعا مانگتے ہیں کہ میری جنریشن میں میری ہی جنریشن میں میری ہی فیملی میں ایسا شخص پیدا کر دے جو عدل کرے جب ظلم عام ہو جائے تو وہ شخص عدل کرے اور ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز یعنی دکھایا جاتا ہے وہ شخص دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے فیس پہ سکار ہوتا ہے سکرائچ ہوتا ہے اور ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک دفعہ ایک گھوڑے نے جب ایسے ٹانگ مارے لات لگائی تو ان کا یہاں پہ سکار بن گیا تھا ان کی نشان بن گیا تھا تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ we always have to be you know optimistic rather than being pessimistic الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے جو سنائے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں it's so amazing بس ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ we have to follow it جو جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اور جس جس چیز سے ہم convince ہوئے ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں اب انشاءاللہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی life کے اس phase میں جا رہے ہیں which is very emotional یہ وہ وقت ہے کہ وہ امت مسلمہ کو lead کر رہے ہیں اور ان کو manage کر رہے ہیں اچھے طریقے سے now the dreams start coming in اب ہوتا کیا کہ ان کے بس آخری اب یہ کہنے کچھ سال چل رہے ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا and it is very emotional تو let's see start کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور حضرت حضائفہ سے پوچھتے ہیں یا حضائفہ تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا تھا ان فتنوں کے بارے میں جو پہ در پہ آئیں گے you know wave after another wave wave after wave ایک کے بعد ایک فتنہ جو ہے نمودار ہوگا ظاہر ہوگا حضائفہ رضی اللہ عنہ جب بیٹھے ہوتے ہیں باقی صحابہ اکرامی بیٹھے ہوتے ہیں بیسکلی یہ پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا فتنوں کے بارے میں جو احادیث تھی جنریشنز تھی حضائفہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں انا احفاب ہو کہ مجھے یاد ہے یا امیر المؤمنین میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پھر کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں فتنوں کے بارے میں تو عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو کہتے ہیں آپ کے اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے گویا یا امیر المؤمنین آپ وہ دروازہ ہیں جنہوں نے ان فتنوں کو روک کے رکھا ہوا ہے You are that door عمر رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں He was very intelligent ان کو پتا ہوتا ہے کیا بات چل رہی ہے پھر پوچھتے ہیں اَيُقْسَرُ الْبَابْ اَوْ يُفْتَحْ حُزیفہ تم مجھے یہ بتاؤ آیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا کہتے ہیں یا امیر المؤمنین بل یکسر اس کو توڑا جائے گا It will be broken اس کو توڑا جائے گا عمر رضی اللہ عنہ یہ جواب سنتے ہیں He starts weeping ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا نا تو کبھی یہ بند نہیں ہوگا ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی repercussions کیا ہوں گے کہاں تک بات جائے گی اور واقعی وہ اپنی بات میں سچتے آج تک وہ فتنے ختم نہیں ہوئے اس کا فتنوں کا بات کرنے کا ابھی موقع تو نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ جب بات سنتے ہیں نا اپنے چہرے کو ایسے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں کور کر لیتے ہیں اور آنسو ان کے جاری ہوتے ہیں اور روتے روتے وہ صحابہ اکرام سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں صحابہ اکرام they are surprised بولتے ہیں کہ کیا بھی کیا discussion ہوئی ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی حضیفہ کو پتا ہوتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دروازہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا he will not die the natural death ان کو شہید کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ فتنے کھڑے ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ چاہے جیسا مرضی محول ہو کچھ ایسے شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ they don't like peace ان کو سلامتی نہیں پسند ہوتی وہ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہو تو اسی طرح کا ایک شخص تھا اسی بیغ وہ کرتا کیا تھا he used to slander یہاں کی بات ادھر پہنچا دی ادھر کی بات ادھر کہہ دی جھوٹ گھڑ دیا بہتان باندھا تاکہ جو ہے destabilize کیا جائے حکومت کو اور گورمنٹ کو اور صحابہ اکرام میں آپس میں مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پھلایا جائے عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ this is happening یہ ہو رہا ہے عسیبی کو بلاتے ہیں and he lashes him اس کو مار پڑتی ہے اس کو lashes پڑتے ہیں اور اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے بہت سالوں بعد وہ توبہ طائب ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اور واپس اس کو آنے کی اجازت ہوتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا وہ انشاءاللہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جب ہم انشاءاللہ بائیوگریفی پڑھیں گے تب یہ بات کھل کے سامنے آئے گی تو جو شر پسند لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اب ظاہری بات ہے ہمیں زیادہ نفری چاہیے زیادہ لوگ چاہیے جو اس چیز کو آگے بڑھائے آگ زیادہ پھلائے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ خلیفہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ جب آتا ہے اس کو جب پتا چلتا ہے وہ لوگوں کے سامنے انہی لوگوں کے سامنے اپنی شرٹ اوپر کرتا ہے کہتے ہیں دو یو سی دس تمہیں نظر آ رہا ہے لیشز کے نشان ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے ایک نیک بندے نے بڑا زبدس لیسن سکھایا تھا سبق سکھلایا تھا اس نے میں تم لوگ کا ساتھی نہیں بن سکتا میں اس چیز میں تم لوگ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اُبرنا شروع ہونا چاہتی تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سنب کر دیا nothing happened in his خلافہ تو ہوتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عموماً دو دعائیں بڑی کسرت سے کیا کرتے تھے ایک ان کی دعا ہوا کرتی تھی اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک اے اللہ میں آپ سے شہادت کی موت طلب کرتا ہوں اے اللہ make me die as a martyr کہ میں شہید کی موت مر کے میں آپ کے پاس آؤں اور اس کے ساتھ کہا کرتے تھے وَجْعَ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ نَبِيك I want to die as a martyr میں نے شہید ہونا ہے اور I want to die in مدینہ میں مدینہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں اب حضرت حفظہ اور عبداللہ بن عمر ان کے بچے یہ جب باتیں سنتے تھے they were surprised وہ کہتے ہیں ابباجان آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں this seems to be impossible کیونکہ مدینہ یہ تو پورا پورا گھڑ ہے مسلمانوں کا جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں جو بھی یعنی wars ہو رہی ہیں وہ تو borders پہ ہو رہی ہیں اگر آپ east کی اگر بات کریں تو پاکستان کے کچھ parts اور افغانستان تک مسلمان کی فوجیں پہنچ چکی ہیں اور اگر west کی اگر بات کی جائے شام ہے ایجپٹ ہے اور کہاں تک فوجیں پہنچ چکی ہیں قسطنطنیہ جو ہے وہ تو آگے تک بات جاتی ہے اس سے پہلے پہلے فلسطین اور اس سے سارا علاقہ تو it's not possible ابا جان آپ کسی دعائیں مانگ رہے ہیں تو you know وہ تھوڑا سا question کیا کرتے تھے لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے وندر صدق ان دعا جب دعا سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو resources کی آپ ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ he just says کن فیکون اور وہ ہو جاتی ہے اذا قضا امرن فا انما یقول لہو کن فیکون that's it raw material جمع کرو یا ایسی صورتحال پیدا کر دو کہ یہ چیزیں ہو جائے no 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علاقہ کلی شئیئن قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے ساتھ وہ ایک اور دعا کیے کرتے تھے دوسری دعا کہ اے اللہ میں شہید ہوں تو کسی غیر مسلم کے ہاتھوں سے ہوں don't let me be killed by a مسلم کوئی مسلمان مجھے نہ مارے کیونکہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ اور میں کھڑے ہوں اور ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں کیونکہ دونوں مسلمان ہیں تو three things اے اللہ میں شہید میں شہید کی موت مانگتا ہوں اور میں آپ کے نبی کے سیٹی میں آپ کے نبی کے شہر میں میں موت مانگتا ہوں اور تیسرا میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا اور these three things seems to be impossible at that time تو ہوتا کیا ہے کہ بات تھوڑی سی دعا کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دعا مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور کبھی بھی as a muslim ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ہم دعا جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں all of a sudden ہمیں وہ چیز مل جائے ہم چاہتے ہیں ہم نے دعا مانگی ہے ابھی چار دن ہوئی نہیں ہماری دعا قبول ہو جائے حالانکہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں جب آپ دین پڑھتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں زکریہ علیہ السلام سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ میں بڑا ہو گیا ہوں میرے بال سفید ہو گئے ہیں یعنی میں بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں جواب دے رہی ہیں میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور پھر کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةَ اے اللہ میں کبھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھلانے کے بعد میں محروم نہیں رہا ایسا ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے جو ہے مجھے اس سے محروم کر دیا ہو now pause for a moment آپ مجھے بتائیں کہ کیا زکریہ علیہ السلام ابھی بڑھاپے میں اولاد کی دعا کرتے تھے بس نہیں he was asking all of his life جب سے ان کے شادی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ان کا ایریٹوڈ دیکھیں ابھی بڑھاپے میں اور کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةَ اللَّهِ میں نے جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے نا آپ نے اس کو قبول کی ہے you know the wisdom آپ کو پتہ ہے کہ what is the right time کہ کب مجھے وہ چیز عطا کی جائے اور کب اس چیز سے مجھے محروم رکھا جائے مجھے نہیں پتا میرا کام کیا ہے اسلم میں نے اپنے آپ کو surrender کرنا ہے submit کرنا ہے what is the wisdom behind it I don't care یعنی مجھے care تو کرنا ہے sorry یعنی مجھے کیا حکمت ہے مجھے اس کا نہیں پتا لیکن I have to submit اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں یعقوب علیہ السلام کی بات آتی ہے یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کومے میں پھینکا پھر وہ آگے مصر تک چلے گئے یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اتنا روتے تھے کہ he became blind ان کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرا بیٹا مجھے واپس لٹا دیں اے اللہ it's very tough for me اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب دوبارہ یہ جب ملے تھے نا پوری فیملی it took 40 years یعقوب علیہ السلام کی دعا چالیس سال بعد قبول کی گئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کب what is the right time to give it to my slave کہ میں اس بندے کو اپنے بندے کو یہ چیز عطا کروں اس کے ساتھ دیکھیں narrations upon narrations آپ کو بڑے واقعات ملیں گے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے it's not the other way around you know there's a difference ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیچے لیول کا ہے نا کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے as an employee وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بوس کو اپنا دوست بنا لیا ہے ٹھیک ہے fair enough good thing لیکن اگر بوس کہے نا کمپنی کا کہ میں نے اپنے فلاہ employee کو دوست بنایا ہے which is greater of the two the second one right کہ بوس اپنے نیچے employee کو دوست بنائے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ اچھا جعل اللہ نہیں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ اللَّهُ نے بہت اچھے طریقے سے نہیں اس میں نہ زور پایا جاتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میں نے ربِ ذُلْجَلَال نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا what a privilege لیکن ان کی بھی دعا وہ ساری زنگی مانگتے رہے رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ اے اللہ مجھے نیک اور سارے اولاد عطا فرماؤ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو کب دی بڑھاپے میں he was patient all along یہ ہی مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے we don't have to be impatient ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑ دینا چاہیے اتنا جلدی so ایک تو یہ بات ہوگی اور ایک اور بات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ ساری زنگی کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہو واللہ ہی میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی حکمت ہے اس میں بھی wisdom ہے آپ کو پتہ ہے جو دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی it is either of the three things ایک شکل اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اسی وقتی قبول کر لے یہ تو ایک شکل ہے ایک اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز تو اتا نہ کرے لیکن کوئی مسئبت ہے کوئی تکلیف ہے جو آپ تک پہنچنی تھی لیکن اس دعا کی ویسے وہ divert ہو جاتی وہ ختم ہو جاتی اور ایک تیسری شکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے نہ تو آپ کی وہ دعا اس وقت قبول کریں نہ کوئی مسئبت ٹالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کا عجر آپ کو قیامت کے دن دیں گے اور انسان قیامت کے دن جب دیکھے گا نا جو جو دعائیں اس کی پوری نہیں ہوئی ہوئی ہوں گی امبار کھڑا ہوگا حسنات کا نیکیوں کا تو وہ وش کرے گا سوچے گا اے اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی مجھے یہاں پر ہی سارا عجر مل جاتا you know is the vice versa آج ہم بڑے بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہی بات آتی ہے سمعنا و اپانا میں آپ کو بتاؤں literally ہمارا دین بہت زبردست ہے کمال کا دین ہے لوگ مارے مارے پھیرنے کہ کوئی نہ کوئی ان کو way of life ملے وہ اپنی research کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں رات دن ایک کر رہے ہیں آپ کو کوئی research کرنے کی ضرورت نہیں ہے دین آپ کے سامنے present کر دیا گیا you just have to accept that's it and lead your lives accordingly آپ سے صرف یہی طلب ہے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں آپ سے you don't have to be over smart تھوڑا سا پڑھ لیا نہیں جی اب ہم اپنے خود فیصلے کرنے لگ جائیں گے now science is everything کیوں بھائی science کا پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں alright تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ دعا ہم مانگیں اور کبھی بھی ہم لوگ جو ہے frustrated نہ ہو جائیں دعا مانگتے مانگتے اچھا ہوا کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک قیدی تھا جس کا نام ہے ابو لولو فیروز اور یہ قیدی جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تھا نا پرشیا تو یہ قیدی آگے تھے مدینہ میں عموماً عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی بھی قیدی وہ مدینہ کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ اس سے security compromise ہوتی ہے لیکن یہ ایک special case تھا کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ اس قیدی کو لے کے آئے تھے کیونکہ کہ یہ he was a very special craftsman یعنی بڑا کاریگر تھا اور یہ بہت ساری چیزیں بناتا تھا یعنی چکی بھی بنا لیتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی سازو سامان ہوتے ہیں weapons of war چاہے وہ خنجر ہے تلوارے ہیں اور بھی shields وغیرہ یہ بنائے کرتا تھا اور بڑا ماہر تھا ان چیزوں میں تو یہ ایک exceptional case تھا اچھا یہ چونکہ کاریگر تھا تو یہ ایک دفعہ کمپلین لے کے آیا عمر رضی اللہ عنہ کی پاس کہ میرا جو مالی کہنا مجھے بڑا hard work لیتا ہے اور مجھے اس کے عوض مجھے میری income میری salary نہیں دیتا کام مجھے زیادہ لیتا ہے اور اس کے return میں مجھے salary proper نہیں ملتی عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بلاتے ہیں ابو لولو کو بھی بلاتے ہیں اور غلام بھی بلاتے ہیں اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی بلاتے ہیں تو ساری بات سنتے ہیں after all تیہ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ابو لولو جو تمہیں یہ دے رہے ہیں نا پیسے دے رہے ہیں that is sufficient تمہاری جو technicalities ہیں جو تمہارا ہونر ہے اس کے لحاظ سے تمہیں proper amount مر رہی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے سامنے بول بھی دیتے ہیں مغیرہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھو اپنے غلام پہ be patient with him اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اچھا ابو لولو اس کے دل میں پہلی خار تھی مسلمانوں کے لئے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرشیا was a very vast empire یعنی ان کا ایک نام تھا دب دبا تھا پوری دنیا میں اس وقت اور یعنی انسیڈنٹ مجھے یاد آ رہا ہے back in my college in UAE میرے نا کچھ ایرانی دوست تھے تو جب میں when i was reading these narrations واقعی میں نے اس وقت experience کیا تھا آج بھی جو ایرانیانز ہیں نا they were very good friends of mine بڑے اچھے دوست تھے لیکن ایرانیوں کو آج بھی فخر ہے کہ ہم نے دنیا میں راج کیا تھا دنیا پہ ہماری حکومت یعنی it was a very big thing پرشن empire تو بارحال ایک تو اس کو یہ یعنی غصہ بڑا تھا کہ how dare these مسلمین یہ مسلمانوں نے ہماری empire کو سب کچھ ختم کر دی ہے اور اب جب حکم اس کے مطابق نہیں نہ ہوا تو اور وہ غصے میں آگر اس نے اپنے دل میں قسم اٹھائی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دوں گا i will kill him تو ہوتا کیا ہے کہ after few days عمر رضی اللہ عنہ ایسی چل رہے ہوتے ہیں he is walking in the streets تو ابولولو وہاں سے آرہا ہوتا ہے اور in good gesture بڑے ہنسی مزاق میں کہتے ہیں ابولولو میں نے تمہاری کاریگری کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ تم بڑے ہنرمند آدمی ہو why don't you make me something یعنی ایک ناریشنز مختلف ناریشنز ہے کوئی ناریشنز بتاتے ہیں کوئی چکی کا کہا تھا مجھے بھی ان میں سے کوئی چیز بنا کے دے تو میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے جو ہے skilled ہو یعنی کوئی تلوار کا کہا ہوگا یعنی کسی خنجر کا کہا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کی پیچھے سب صحابہ اکرام بھی ہیں اس وقت ابولولو کہتا ہے یا امیر المومنین آپ کے لئے تو میں ایسی چیز بناوں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی صحابہ اکرام پیچھے سے سن رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی سن رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ابولولو چلا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا اس نے کیا ٹونٹ مارا صحابہ اکرام کی طرف مڑتے ہیں کہتے ہیں you know what just happened وعدنی بالقتل اس نے مجھے قتل کرنے کا اہد کر کے گیا میرے سامنے مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا صحابہ اکرام جب یہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ یا میرے المؤمنین why don't we catch him first اس کو ابھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو case بناتے ہیں اس کے against اس کو ابھی جیل میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں اپیرل نہیں تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے کیا motives ہیں کوئی چھپیوی بات نہیں ہے لیکن سبحان اللہ when it comes to justice brothers واللہ it's a lesson for us عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں ایقتلو علیون کیا تم اس شخص کو صرف گمان کے بحاف پہ یعنی صرف وہ گمان کے طور پہ تم اس کو قتل کر دوگے no 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 جب تک میں ہوں ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم practically کوئی عمل نہ دیکھ رہے ہیں آمین سبحان اللہ حالانکہ عمر رضی اللہ he was he knew what's happening ان کا پتہ کہ یہ کیا دھمکی دیکھے گیا تو ہوتا کیا ہے کہ اب مختلف dreams آتے ہیں خواب آتے ہیں میں دو تین dreams آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ عوف بن مالک رضی اللہ who is this صحابی عوف بن مالک آپ کو یاد ہے ہم نے ایک چیز discuss کی تھی جب عمر رضی اللہ انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ جب دیت کے معاملے میں انگلیوں کے تو عوف بن مالک اس وقت مصر میں تھے جب ان کو پتہ چلا کہ یہی عمر رضی اللہ انہوں نے judgment پاس کیا تو وہ آئے تھے مصر سے مدینہ میں تھے he is the same صحابی عوف بن مالک وہ نریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جروسلم میں تھے فلسطین میں تھے اور وہ ابو بکر کا دور خلافت چل رہا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمانوں سے ایک رسی لٹک رہی ہے the rope is hanging اور سارے لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی پکڑی نہیں جا رہی رسی عمر رضی اللہ وانو آتے ہیں and he is triple the size وہ سب سے اونچے ہیں وہ آرام سے رسی کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ آسمان پر اوپر چلے جاتے ہیں تو بولتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے جو ہے احرانگی کا اظہار کیا کہ how is this possible کہ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے ہم سے تو نہیں رسی پکڑی گئی عمر آئے ہیں اور عمر نے ایک در پکڑ کے جو ہے وہ اوپر چلے گئے ہیں آسمان ابھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں آسمان سے جواب آتا ہے جواب ہی آتا ہے تین چیزیں آتی ہیں تین جواب آتا ہے کہتے ہیں یہ اس لی ہوا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ ابھی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں بنے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں عرف بن مالک کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ نمبر ٹو وَلَا يَخَافُ لَوْمَ تَلَائِم اور عمر کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی he does not care about anybody اور یہ آپ نے دیکھ لیا تھا جروع صلی اللہ میں جب گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ his attire ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی all he was fearing was اللہ ان کو صرف اللہ کا ڈر تھا کیا اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے and number third وَيُقْتَلُوا شَهِيدًا he will die as a martyr وہ شہید ہو کے اس دنیا سے جائیں گے اچھا ہوتا کیا یہ خواب اس وقت عوف بن مالک آکے عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور عمر یہ یہ معاملہ ہوا ہے آپ کو بتا عمر رضی اللہ عنہ کتنی دفعہ بشارتیں ملی تھی عشرہ مبشرہ کی بھی ملی ہیں کتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا آپ کی شان کے مطابق یا ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا دی کہ دیکھو میری یہ شان ہے اب دیکھو عوف بن مالک نے بھی میرے حوالے سے خواب دیکھ لیا ہے he just ignores it بس یہاں سے سونا اور یہاں سے نکال دی ٹھیک ہے آپ نے خواب دیکھا اوکے الحمدللہ فائن لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ فلسطین آتے ہیں the first time جب وہ آتے ہیں فلسطین کی چابیں جب ان کو ملتی ہیں تو اس وقت صحابہ اکرام میں عوف بن مالک بھی ہوتے ہیں اب کتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں عوف بن مالک کو پاس بلاتے ہیں بولتے ہیں عوف بن مالک do you remember the dream which you saw تم نے جو خواب دیکھا تھا بولتے ہیں yes 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 I saw it لیکن آپ نے تو اس میں کوئی دھیان ہی نہیں دیا بولتے ہیں نہیں نہیں میں نے اس کے بارے میں بڑا سوچا تھا پہلی چیز جو تم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلیفہ بنا دیں گے وہ تو سچ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا number two تم نے جو دیکھا تھا جو آواز آئی تھی that was وَلَا يَخَافُ لَوْمَ تَلَائِم کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مجھ پہ اثر نہیں ہوتا I don't care about anybody else اور یہ نا قرآن مجید کے ایک آیت بھی ہے بڑی زبردست آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام ایمان والوں کو ایڈرس کرتے ہیں يَا يُوَالَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام سے رو گردانی کرے گا اسلام سے مو موڑ لے گا تو پتہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کے آئیں گے ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اَذِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنَ عَلَى الْكَافِرِينَ مومنوں پہ بڑا وہ نرم ہوں گے there will be very soft hearted towards the muslimین اور non-believers کی طرف وہ بڑے سخت ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور ان کی کیا attribute کیا ہوں گی ان کی characteristics کیا ہوں گی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ this is very very important کوئی ملامت جب ان کو کرے گا نا کہ اوئے دیکھو بڑا مولوی آیا ہے اوئے دیکھو یہ ہجاب اس نے پینا آیا ہے یہ دیکھو کل بھول گئے کل تو یہ 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 کرتا تھا they will not care about those things وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ ان کو پروان ہی ہوگی لوگوں کی باتوں کی لوگ کہتے ہیں تو کہتے پھرے کیونکہ اگر ہم یا کوئی بھی مسلمان اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کیلئے نہیں کر رہا ہوتا he is doing it solely for the rida of Allah سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کیلئے وہ کر رہا ہوتا ہے عمر عزیلہ انہوں کہتے ہیں اچھا جو تم نے یہ دوسری چیز دیکھی تھی نا وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمْ یہ بھی ٹھیک ہے خدا کی قسم مجھے کسی کی پروان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اس کے رسول کے علاوہ مجھے کسی کی پروان نہیں ہے and as far as third thing is concerned وَيُقْتَلُ الشَّهِيدٍ I was thinking I was talking to myself میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ہوگا کیونکہ وہ دعا مانگا کرتے تھے نا کہ میں مجھے مدینہ میں شہادت ہو اور مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوگا کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کی ایسی موت ہو تو یہ ایک narration ہے ایک خواب ہے جو اوف بن مالک نے دیکھا تھا اور اب دوسرا خواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں very beautiful dream ابو موسیٰ العشری یہ شام میں ایک governor ہوتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو as a governor وہاں پہ appoint کیا ہوتا ہے دیکھتے کے آئیں کہ خواب میں کچھ فصلے ہیں اور کچھ گوڑے ہیں آہستہ آہستہ سب کچھ غائب ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی in other words خوشحالی ختم ہوتی جا رہی ہے ابو موسیٰ العشری پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور دور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اشارہ کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو عمر it's time to come ہمارے پاس آجو ہمارے پاس آجو عمر آجو ادھر جب یہ ان کو جاگ آتی ہے ابو موسیٰ علیہ وسلم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرف indication ہو رہی ہے تو یہ صحابہ اکرام جب ان کے آس پاس ہوتے ہیں ان کو جب یہ اپنا خواب بتاتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ خط لکھی کیوں نہیں بھیجتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو امیر المؤمنین کو ان کی موت کے بارے میں ان کو اگاہ کرے I don't want to do that اور تیسرا خواب وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں جو کہ عزت عمر نے خود دیکھا تھا اپنے بارے میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ عزت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافہ میں ہر سال حج کیا کرتے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دس حج کیے اور جب حج وہ کیا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے عرفہ کے دن یعنی ہاتھ اپنے بلند کر کے دعا مانگا کرتے تھے یا رب قد کب رسننی اے اللہ میں بڑا ہو گیا ہوں I have become weak وضعفت قوتی اور میری جو قوت ہے نا وہ بھی weak ہو گئی ہے I am weak now میں ضعیف ہو گیا ہوں وان تشارت امتی اور میرے لوگ پھیل گئے ہیں امت مسلمہ پھیل گئی ہے تو اے اللہ مجھے اس حال میں آپ اٹھا لیجئے کہ امت مسلمہ مجھ سے راضی ہو کہ جو میں نے ان سے سلوک کیا ہے جتنا ان کا خیال رکھا ہے مجھے انہی حالات میں آپ اٹھا لیجئے تو he comes back to مدینہ after the hajj اور the date is 21st ذلہجہ 21st ذلہجہ اور جمعہ کا دن ہوتا ہے and the year is 23rd year of hijra 23 سال ہو جاتے ہیں ہجرت کے اب وہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں کہتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک روسٹر ایک مرغہ میرے پاس آتا ہے اور اس نے مجھے دو دفعہ اپنی چونج میرے فور ہیڈ پر ماری ہے اور مجھے یہ indication مل رہی ہے کہ میں اب بہت جلدی دنیا سے جانے والا ہوں لیکن لوگ پھر کہتے ہیں لوگ پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ خلیفہ کیوں نہیں appoint کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو محروم نہیں رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں ہوتا کیا ہے کہ exactly after two days یعنی 23rd زلحجہ یہ ابھی جمعہ کا دن ہوتا ہے دو دن کے بعد جمعہ کی سوری فجر کی نماز کیلئے اب وہ تیار ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کیلئے جاتے ہیں مسجد کی طرف اس وقت ان کی ایج ہوتی ہے 63 that is the same age of ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی بھی 63 عمر ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے so all of them are 63 years of age اور ان کی بھی 63 عمر ہوتی ہے آپ صلات الفجر کیلئے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں لائٹس ہوتی نہیں تو فجر کی نماز لیڈ کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے پہلے بہت ساری نریشنز ہیں آپ دیکھیں اب ظاہری بات ہے ان کی شہادت کا ابھی واقعہ میں آپ کا سامنے رکھوں گا صحابہ اکرام بہت سارے موجود تھے وہاں پہ تو ہمیں بہت ساری نریشنز ملتی ہیں جنہوں نے دیکھا تھی ان کی شہادت تو ایک نریشن ہے عامر بن محمون کی that is very extensive وہ میں نریشن آپ کے سامنے رکھوں گا کہتے ہیں عامر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اس دن جو امام ہیں عمر رضی اللہ عنہ وہ تو سب سے آگے ہیں میرے آگے عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں اور میں سیکنڈ رو میں ہوں سیکنڈ صف میں ہوں وہ نریشن کرتے ہیں ایک تو وہاں پہ بالکل روشن نہیں تھی that was completely dark at that time کوئی روشن نہیں تھی تو ابو لولو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں آ جاتا ہے حالانکہ وہ نون مسلم ہوتا ہے اور اس نے بڑا ایک کلوک پہنا ہوتا ہے ایک چادر لی ہوتی اپنے اوپر اور اس نے ایک خنجر ڈالا ہوتا ہے اپنی جیب میں اپنے سائیڈ میں اور یہ خنجر اس نے سپیشل بنایا ہوتا ہے دونوں سائیڈ سے اس کو شاپ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے اور ساری رات اس کو یعنی پوئیزن لگا کے زہر لگا لگا کے تاکہ وار ہو اور اسی وقتی اس کا اثر ہو جائے تو اس نے چھپا کے رکھتا ہے اپنے خنجر کو تو جیسے ہی عزت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ مجھے گیس کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی سورت پڑھی ہوگی انہوں نے سورہ یوسف سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں اور عموماً ان کا طریقہ یہ تھا جب سورہ یوسف پڑھتے تھے نا he used to weep ان کو رونا آجاتا تھا تو وہ نماز پڑھتے ہیں قیام کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو ابو لولو کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کے عمر رضی اللہ عنہ کو سٹیب کرنا شروع کر دیتا ہے ان کی کمر پہ یعنی کمر پہ سٹیب کرتا ہے شولڈرز میں کرتا ہے یعنی کم از کم آٹھ نو دفعہ جب سٹیب کر دیتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اب سیدھا ہو جاتے ہیں ان کی کمر زمین پہ ہوتی ہے اور وہ بھاری سانس لیتے ہیں اور آخری وار جو کرتا ہے ابو لولو وہ ان کے پیٹ میں کرتا ہے جو کہ بڑا بھاری ایک وار ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد ابو لولو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے کچھ صحابہ اکرام اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑتے پکڑتے اب کرتا کہ اس نے تو اپنی جان بچانی ہے وہ اپنا خنجر چلاتا رہتے ہیں اندھیرے میں جس کی وجہ سے نو صحابہ اور شہید ہو جاتے ہیں نو صحابہ شہید ہوتے ہیں اور تقریباً تیرا زخمی ہو جاتے ہیں آپ کیا جاتے ہیں امار رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں صلی بن ناس عبد الرحمن نماز کمپلیٹ کروا امارجن کر سکتے ہیں how powerful is that یعنی اتنا بڑا شوق لگا ہو کسی شخص کو پھر بھی اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا آ رہی ہو نماز عبد الرحمن نماز کمپلیٹ کروا لوگوں کی تو عبد الرحمن آتے ہیں فرنٹ رو پہ آتے ہیں نماز پڑھانا شروع کرواتے ہیں سیکنڈ رکا اور چھوٹی صورت پڑھتے ہیں پھر جلدی السلام علیکم السلام علیکم کہہ کے کچھ صحابہ منیج کر لیتے ہیں اور ابو لولو کی اوپر چادر پھینک دیتے ہیں جب ابو لولو کو پتہ چل جاتا ہے کہ now I'm میں بس گھیرا گیا ہوں میں اب میں پکڑا جاؤں گا تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو سٹیپ کرتا ہے اور وہ he commits suicide مسجد نبوی میں یہ ہوا تھا صحابہ اکرام شہید ہیں وہاں پہ their bodies are there ابو لولو وہاں پہ ہے اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ he's lying on the ground ہوتا کیا ہے کہ ایک کھلبلی سے مجھ جاتی ہے اور صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ کون سا سب سے قریب گھر ہے عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں ان کا گھر سب سے قریب ہوتا ہے ان کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں عبداللہ بن عمر کے گھر ان کے بیٹے کے گھر عبداللہ بڑے جو ہے غم میں ہیں تکلیف میں کہتے ہیں یا آبتہ یا آبتہ اے آبا جان آنکھیں کھولیں اس وقت تک عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں نہیں ہوتے he is unconscious تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے ان کو اور ہوش آتے ہی the first thing عمر رضی اللہ عنہ asks پتہ کیا کہتے ہیں اصل الناس عبداللہ مجھے بتاؤ کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی یہ فجر کی کیونکہ جب تک مجھے ہوش تھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہے اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تو عبداللہ جواب دیتے ہیں ابا جان لوگوں نے نماز پڑھ لی الحمدللہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور پھر کہتے ہیں عبداللہ مجھے بٹھاؤ عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ہوتا اس پہ اتنی انرجی نے ہوتی وہ کب کا اس دنیا سے چلا گیا ہوتا he was a very strong man تصور کریں خون بہر آئے اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں مجھے بٹھاؤ اور کہتے ہیں مجھے پانی لے میرے لئے پانی لے کے آؤ صحابہ اکرام سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ان کو ابھی پیاس لگ رہے بھی وہ پانی پییں گے پانی جیسے ہی آتا ہے وضو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا پتہ ہوتا ہے میری نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک وضو کرتے ہیں اپنی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں من قتل ہیں؟ کس نے مجھے قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں المجوسی ابو الولو کا نام لیتے ہیں تو ان کو پہلی شک تھا کہ اس ہی نہیں کیا ہوگا اور پھر جب کہتے ہیں کہ bring me milk مجھے میں نے دودھ پینا ہے دودھ جب لے کے آتے ہیں پیالے میں تصور کریں جب وہ دودھ پینا شروع کرتے ہیں جو حصہ پی رہے ہیں وہ ان کے پیٹ سے باہر نکلتا جا رہا ہے this is his condition تو جب یہ حالت صحابہ اکرام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی طبیب کو بلاو حکیم کو بلاو کہ اس کو manage تو کریں جو بھی وہاں پہ سرجری کا جو بھی معاملہ تھا سرجری کر کے دیکھیں تو اسے ہی آیا اس کو بہتر کیا جا سکتا کیا جا سکتا حکیم جب آتا ہے حکیم جب دیکھتا ہے کہ یہ situation ہے تو کہتا ہے کہ یا میرے المؤمنین آپ زیادہ دیر تک بش نہیں پائیں گے لہٰذا آپ وسیعت کر لیں عمر رضی اللہ عنہ وسیعت کرتے ہیں عبداللہ کو بلاتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹا میرے اوپر جو جو کرز ہے نا تم میرے پاس دیکھ لو جو میرا مال ہے اس سے میرا کرز اتارنے کی کوشش کرنا اگر تم دیکھو میرے پاس مال ختم ہو گیا اور ابھی بھی کرز باقی ہے تو تم لوگ آپس میں جو فیملی میمبرز ہیں مل کے وہ کرز ادا کرنے کی کوشش کرنا اور اگر دیکھو تب بھی اگر کرز نہیں چکا پا رہے تو بنوادی سے پوچھنا کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے He is the most powerful man of that time کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال نہیں ہے اگر بنوادی سے بھی معاملہ پورا ناس ریزولف ہو سکے تو قریش کے پاس جانا ان سے help لینا وہ تمہاری help کریں گے کرز دینے میں تو ہوتا کیا ہے کہ اب time وہ تھوڑا ہوتا ہے جلدی جلدی میں وہ ایک شورہ committee بناتے ہیں اور صحابہ اکرام کو invite کرتے ہیں ان میں سے اشرا مبشرا ہوتے ہیں صحابہ اکرام سب کو بلاتے ہیں سوائے ایک کے you know who that صحابہ is سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو ان کے cousin ہوتے ہیں وہ زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے پتہ آپ کو کیوں ان کو نہیں بلاتے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ government میں میں کوئی بھی اپنا relative نہ لے کے آؤں یہ نہ نہ ہو کل کو لوگ انگلیاں کھڑی کریں کہ تم نے اے عمر تم نے اپنے رشداروں کو کیوں government میں لے کے آئے ہو حالانکہ لوگ emphasize کر رہے تھے یا عمر یا امیر المؤمنین آپ عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں appoint کر دیتے ایزا خلیفہ کیونکہ عبداللہ بن عمر بالکل copy تھے اپنے والد کے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے طور طریقے اپنے والد کے جیسا تھا حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا صحابہ اکرام کو یعنی شورہ بناتے ہیں اشرہ مبشرہ کی کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے آپس میں decide کرنا ہے کہ کون خلیفہ بنے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے عبداللہ کو پھر بلاتے ہیں قریب جب یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں عبداللہ میری ایک خواہش ہے اس میں کیا تم میری مدد کروگے کہتے ہیں ابا جان آپ حکم کر کے دیکھے تو صحیح کہتے ہیں میری طرف سے سلام پیش کرنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا اور یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین کا سلام ہے کیونکہ امیر المؤمنین کہنا عمر سلام پیش کر رہا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے کیا میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست کے پاس آیا میں دفن ہو سکتا ہوں میری ایک خواہش ہے یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے با جان میں کوشش کرتا ہوں جاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں کو روتا ہوا پاتے ہیں اور اپنے ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ یہ میرے ابا جان کہہ رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لئے ریزرو کی ہوئی تھی کیوں کیونکہ امیجن کریں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا روم ہے ان کا اپنا حجرہ ہے ان کے روم میں ان کے ہزبنڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے انہی کے روم میں ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے that is her house تو کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے میں وہاں پہ بری ہوں مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے لیکن مجھے پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی عمر سے مجھے پتا ہے کہ میرے والد کو کتنی محبت تھی عمر رضی اللہ عنہ سے لہٰذا میں کمپرمائز کر لیتی ہوں اور ان کو اجازت مل جاتی ہے عبداللہ بن عمر جب آتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اجازت مل گئی ہیں بولتے ہیں کہ کیا خوشخبری لے کے آئے ہو کہتے ہیں ابا جان جی اجازت مل گئی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ لوگوں کا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دمارداری کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ کیسی طبیعت ہے کیسی صحیح تھے آپ کی صحابہ اکرام آتے ہیں کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آپ نے تو امیر ہونے کا حق ادا کر دیا آپ نے لوگوں کا اتنا خیال رکھا ہے آپ نے یہ کام کیا آپ نے یہ کام کیا تعریف کرتے رہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وہ سب کو ایڈریس کرتے ہیں کہتے ہیں اتشہد لی بذلک ایوم القیامہ اے لوگوں کیا تم میرے لیے یہ جو تم کہہ رہے ہو گواہی دوگے قیامت کے دن سبحان اللہ he was that afraid کہ اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہیں نہ کہیں مجھ سے کتاہی تو نہیں ہو گئی کیا تم گواہی دوگے قیامت کے دن جو تم ابھی کہہ رہے ہو سب صحابہ نے کہا کیوں نہیں یہ امیر المؤمنین ہم گواہی دیں گے اور پھر سینیاریو چیک کریں عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں اور ان کے والد کا سر عمر رضی اللہ عنہ کا سر امیر المؤمنین the most powerful man ان کا سر ان کی گود میں ہے کہتے ہیں میرے بیٹا میرا سر نیچے زمین پہ رکھ دو just put my head in the dust عبداللہ جب یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں یعنی ابا جان i can't do that why کیوں میں ایسا کروں you know what he says کہتے ہیں بیٹا تم اگر ایسا کرو گے نا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب زلجلال کو مجھ پر رحم آ جائے گا مجھ پر ترس آ جائے گا اور پھر کہتے ہیں پھر insist کر رہے ہوتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں یا ابا جان میں میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر یہ چہرہ جہنم کے لائک ہے نا تو تمہاری گود کے قابل نہیں ہے یہ چہرہ اور اگر یہ چہرہ جنت کے لائک ہے تو جنت کا تکیہ تمہاری گود سے کہیں گناہ نرم ہے میرے بیٹا میرا چہرہ نیچے رکھ دو زمین پہ رکھ دو اور ہوتا یہی ہے وہ چہرہ ان کا نیچے رکھ دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جو الفاظ جاری ہوتے ہیں قرآن کی الفاظ ہوتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عمر ہے نا وہ ثابت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کر دیا these were the last words of عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر جب فوتھ ہو رہے تھے نا ان کی زبان پر بھی قرآن کی آیات تھی جو یوسف علیہ السلام میں دعا مانگی تھی نا اللہمہ انت ولیہی فی الدنیا والآخر اے اللہ آپ میرے ولی ہیں میرے دوست ہیں میرے پروٹیکٹر ہیں میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی مسلما وَالحقنی بسالحین مجھے آپ وفات دیں تو ایزا مسلم دیں میں اس دنیا سے جاؤں تو مسلم ہو کے جاؤں وَالحقنی بسالحین اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا ہے اللہ ان کی زبان پر بھی قرآن جاری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے ان کی زبان پر بھی قرآن جاری تھا فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لینا جو نبیین میں سے ہیں صدیقین میں سے ہیں شہداء میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقَ کیا ہی بہترین رفیق ہیں یہ کیا بہترین دوست ہیں what do you make out of it imagine کریں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا اور یہ وہ وقت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ he is bleeding profusely ان کو کتنے تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن ان کو اس وقت اگر کوئی غم لگا ہوئے نا غم یہ کہ اے اللہ آپ مجھے آیا بخشیں گے کیا نہیں بخشیں گے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ تھے ان کو کتنی ہی بشارتیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ثرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن پھر بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اے اللہ مجھ پر ترس کھا لینا اے اللہ مجھ پر رحم کر لینا یہ ہوتا ہے you know this is the character of a muslim جو شخص دنیا میں قرآن مجید کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے نا اس نے قرآن اس کی موت کے وقت اس کے کام آیا ہے اور صرف موت کے وقت نہیں قبر میں بھی کام آئے گا صرف قبر میں نہیں قیامت کے دن بھی کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑا کرتا تھا لہٰذا اس کو بخش دیں کیونکہ وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمُ الْقِيَامَتِ شَفِعِ لِي أَصْحَابِ قرآن مجید پڑا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کی آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ایڈ دی اینڈ دی ہم ازیوم یہ کریں کہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ آجائے قرآن کی آیات جاری ہو جائے نہیں آپ نے اپنی زندگی جس طرز پہ گزاری ہے نا موت بھی اسی طریقے پہ آئی گی آپ کو یہ آپ یہ چیز پلے باندھیں آپ تو this was the you know the شہادہ of عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ دیکھیں مدینہ ہے مسجد نبوی میں ان کی شہادت ہوتی ہے اور سجدے کی حالت ملت اللہ نے جو ہے ان کو شہادت دی ہے سبحان اللہ what a beautiful death it is اور مسلمان کو کیا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ابھی وہ زمین پہ ہوتے ہیں آخری ان کی سانسیں چل رہی ہیں سبحان اللہ you know beautiful words ابھی زمین پہ ان کا چہرہ ہے اور اپنے چہرے کو ایسے مارتے ہیں پیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں وَيْحَكَ يَا عُمر يَا وَيْلَ عُمر یعنی تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم نہ کیا تو برباد ہو جائے گا کہ اگر تو جنت تک نہ پہنچ سکا اے عمر اتنا ان کو ڈر تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے اس حالت میں عمر رضی اللہ عنہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اوتا کیا ہے کہ پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر he washes the body of his father ان کو جو ہے wash کرتے ہیں غصل دیتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام ان کا جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو عبداللہ بن عباس نریڈ کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ I was holding عمر رضی اللہ عنہ جب ہم ان کو لے کے جا رہے تھے تو میرے پیچھے مجھے اتنی زبدست دعا میرے کانوں میں پڑی تو میں چاہتا تھا کہ میں پیچھے ہو کے دیکھوں یہ دعا مانگ کون رہا ہے تو جب پیچھے جب انہوں نے مڑے تو دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اے عمر عمر رضی اللہ عنہ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ نے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں اس سے ملنا پسند کروں آپ سے زیادہ آپ کے جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھے آپ جیسا شخص ملے تو کہاں ملے گا آپ You were someone very special اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جا کہاں رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ آپ کو یہ جگہ مبارک ہو آپ یہ جگہ deserve کرتے تھے اب دیکھیں what a privilege نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے ابو بکر ہے اور تھرڈ عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ بری کیا جائے گا کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کتنی ہی دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور کتنی دفعہ وہ ذکر کیا کرتے تھے تذکرہ کیا کرتے تھے جئتو آنا وابو بکر و عمر دخلتو آنا وابو بکر و عمر خرجتو آنا وابو بکر و عمر کہ میں ابو بکر اور عمر ہم آئے ایک جگہ اور پھر ہم سنا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہم داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر ہم نکلتے تھے خارج ہوتے تھے میں ابو بکر عمر یعنی بار بار میں اللہ کا نبی ابو بکر اور عمر دنیا میں بھی آپ اکٹھے تھے ابھی بھی آپ اکٹھے ہیں what a privilege what a privilege دنیا میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہی تھے اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ she narrates کہتی ہیں کہ چونکہ وہ ان کا غرفہ تھا ان کا روم تھا کہتی ہیں کہ جب میرے ہزبن فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میں اپنے روم میں انٹر کیا کرتی تھی I used to take off my hijab کیونکہ وہ میرے محرم ہیں اور یہی میرا طریقہ تھا جب میرے والد کو بھی وہاں پہ دفن کیا گیا اب میرے والد بھی ہیں اور میرے ہزبن بھی ہیں تو جب میں اپنے روم میں انٹر کیا کرتی تھی I used to take off my hijab کیونکہ ان سے کیا پردہ کرنا لیکن کہتی ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا مجھے کبھی بھی حمت نہیں پڑی کہ میں اپنا hijab اتار سکوں ان کی حیبت اتنی تھی دنیا میں بھی ان کی اتنی حیبت تھی اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کی حیبت اتنی تھی کہتی ہیں کہ میری حمت اس کے بعد نہیں پڑی میں اپنے گھر میں بھی ہمیشہ hijab کے ساتھ رہتی تھی this was the level of عمر رضی اللہ عنہ آپ کو یاد ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ کیوں نہ جو ہے حیبت ان کے دل میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا عمر مجھے ایک محل دکھایا گیا ہے اور کیا ہی خوبصورت محل تھا وہ میں نے جب اندر نگار ڈالی تو مجھے ایک خاتون نظر آئی کہ وہ وضو کر رہی تھی لیکن جب میں نے جبریل کو پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے initially I thought as if it was mine کہ یہ میرا محل ہے لیکن مجھے پتا یہ چلا جبریل نے کہا کہ نہیں یہ عمر کا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا ہے جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ عمر یہ تمہارا قصر ہے تمہارا پیلس ہے مجھے تمہاری غیرت یاد آگی تھی اس لئے میں وہاں سے لوٹ گیا سبحان اللہ this was the character of عمر رضی اللہ عنہ with this اب یہ کہلیں کہ ایک statement میں اپنی بات ختم کروں گا imagine کریں brothers قیامت کا دن ہے لوگ اپنی قبروں سے اپنے اپنی جگوں سے کھڑے ہو رہے ہیں اور تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he is rising ابو بکر ان کے ساتھ ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حیات تھے نا جب وہ پھیرا کرتے تھے نا گلیوں میں رائٹ پہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے لیفٹ پہ عمر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے and he used to walk with them دنیا میں بھی وہ ساتھ تھے when they were buried they were together اور جب قیامت کے دن ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے تب بھی وہ ایک ساتھ ہوں گے سبحان اللہ these are super heroes my brothers واللہ ہی میں بتاؤں ان super heroes کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہیں یا تو we are diluted ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ کی دراجات کو بلند کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم we make it to جنت جنت میں ہم پہنچیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی بائیوگرافی ہم خود ان کی زبانی سنیں سبحان اللہ what a privilege would that be اللہ تعالی ہمیں صالحین میں شہدہ میں نبیین اور صدقین کی ہمیں رفیق بنائیں ان کی رفاقت نصیب کریں سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو الیک مبارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر we at youth club strive to convey true message of islam آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے ہمارے patreon اور bank details description میں mentioned ہے سپورٹ youth club سپورٹ دعویٰ و جزاکم اللہ خیر